اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدین آج ہے چوبیس اکتوبر دو ہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی جنگ چل رہی ہے آج ہے اس جنگ کا اٹھارمہ دن ہے سترہ دن اس جنگ کے گزر چکے ہیں میرے سامنے تازہ ترین ڈیویلیمنٹس ہیں کہ غزہ کے نہتے مسلمانوں پر اسرائیل کے درندے بمباری کر رہے ہیں غزہ میں صبح صویرے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقفے وقفے سے اسرائیل کی غاصب سہیونی درندوں کے جنگی جہاز ہے کیمیکل فاس فور سے بموں کی بارش کر رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام غزہ میں اسرائیلی فوج نے زمینی حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے لیکن تقریباً اٹھارہ دن گزر چکے ہیں اسرائیلی فوج غزہ میں زمینی حملہ نہیں کر پائی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ رات گئے اسرائیلی فوج سے اسرائیلی فوج نے غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے یہ دوسری اٹیمٹ تھی اسرائیل کی جسے مجاہدین نے ناکام بنا دیئے ہیں میں آپ کے سامنے آگے چل کر تفصیلات رکھوں گا کہ یہ جھڑپ رات کو غزہ میں کہاں پر ہوئی ہے پھر ناظرین اکرام فرانس کا صدر برطانیہ امریکہ کے صدر کے بعد جو فرانس کا صدر ایمانوال میکرون ہے وہ آج اسرائیل پہنچا ہے لیکن اس کے اسرائیل پہنچتے ہی مجاہدین کے دھماکے بھی شروع ہو گئے ہیں یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی آج ایک بڑا تھماکہ کر دیا ہے اور سارے عرب ملکوں پر قطر بازی لے گیا ہے قطر نے اسرائیل کو ایک بڑی وارننگ دی ہے اور قطر اب کچھ نیا کرنے جا رہا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی اور اسی طرح سے امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں حملے شروع ہو چکے ہیں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں اور لبنان کی حدود سے اسرائیل پر شدید حملے ہو رہے ہیں ایران عراق شام لبنان ترکی کیا یہ اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے رات گئے جو قیدی چھوڑے گئے تھے دو بوڑی عورتیں جو حماس نے چھوڑی تھی اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات دیں گے کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہے تو یہ خلاصہ ہے ان خبروں کا جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا سب سے پہلے غزہ سے آغاز کرتے ہیں ناظرین اکرام کہ غزہ میں اس وقت شدید بمباری چل رہی ہے جو غزہ کے مختلف اطراف ہیں بالخصوص جو شمالی علاقے ہیں غزہ کے ان پر تو شدید بمباری ہو رہی ہے وستی غزہ کے علاقوں پر بھی بمباری چل رہی ہے اور غزہ میں شہادتوں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو کے قریب ہو چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد تو ناظرین اکرام وہ تقریباً سولہ ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کے درندوں نے غزہ میں چار سو سے زائد مقامات پر بمباری کی ہے جی ہاں چار سو سے زائد مقامات پر اسرائیل کے درندوں نے غزہ میں بمباری کی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جس کے نتیجے میں کوئی آٹھ سو کے قریب فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں پچتر فیصد جو شہدان ہیں ان کی ان میں بچے اور خواتین شامل ہیں یعنی اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے اس میں حماس کا کوئی شخص یا حماس کا کوئی مجاہد یا حماس سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص نہیں شہید ہو رہا ہے صرف اور صرف عام لوگ شہید ہو رہے ہیں سوائے دس بیس لوگوں کے حماس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو اسرائیل ان بمباری کے واقعات میں شہید نہیں کر سکا ہے تو یہ عام لوگوں کو شہید کے جا رہا ہے اس پر اسمائیل حنیہ جو حماس کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مغربی دنیا ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کس طرح سے مغربی دنیا کا منافقانہ چہرہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کے نام پر دنیا کو بے وقوف بناتی ہے اور غزہ میں مسلمانوں کا بچوں کا بوڑوں کا خواتین کا خون بہایا جا رہا ہے اس پر مغربی دنیا خاموش ہے ناظرین اکرام غزہ میں ہونے والی درندگی پر پوری دنیا میں احتجاج تو ہو رہا ہے لیکن آج قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی کا جو آج موقف آیا ہے وہ بڑا واضح تھا ناظرین اکرام قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی نے آج قطر کی پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی نے کہا کہ لا یجوز استمرار تجاہ الوقع الاحتلال والحصار والاستیطان کہ جو کچھ غاسب سہیونی فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے انہیں اپنے گھروں سے بے گر کر رہے ہیں یہ اب مزید نہیں چلے گا انہوں نے کہا کہ ہم امن و سلامتی کے پیامبر ہیں اور ہم نے ہمیشہ عالمی قوانین اور عالم عرب کی جو جو چیزیں ہیں یعنی جو ان کی طرف سے جو سجیشنز ہیں ہم نے ان پر عمل کیا ہے وَلَا نَقْبَلُ الْكَيْلُ بِمِكِعَلَئِينَ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کلو کے بدلے دو کلو نہیں لے سکتے ہیں یعنی وہ ہمیں دو مکے ماریں اور ہم ایک مکہ مار سکیں یا دوسرے لفظوں میں وہ ہم پر چڑھائی کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں ایسا نہیں ہوگا یہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا مَا يَجْرِي خَتِير لِلْغَایَا بِمَا فِي دَعْلِكَدْ دُعُسْ عَلَى جَمِعِ الْقِيمِ وَالْعَعْرَافِ وَالشْرَائِ الدِّنِيَا وَالدُنِيَا وَالدُنِيَا وِالدُنِيَا انہوں نے کہا کہ جو غزہ میں چل رہا ہے یہ تمام انسانیت کے لیے تمام معاشروں کے لیے دینی اور دنیاوی لحاظ سے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ تباکن ہے انہوں نے کہا نقول اکفہ ہم اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا ہے وَلَا يَجُوزُ أَنْتُمْنَحْ اسرائیل ضو اخضر غیر مشروط و اجازہ غیر مقیدہ بالقتل کہ بس بہت ہو گیا ہے اب اسرائیل کو مسلمانوں کے نحتے مسلمانوں کے قتل کی کھلم کھولی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اگر کوئی اجازت دے گا تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے یہ قطر کے بادشاہ نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ لَا يُفْتَرَبْ أَنْ يُسْمَحْ فِيَاسُ لِنَا بِا استخدام انہوں نے کہا کہ آج ہمارے دور میں دنیا میں پانی کو بند کر دینا عدویات کو روک لینا غزاؤں کو روک لینا اور اس کو بطور ہتیار کے عام لوگوں کے خلاف اور قیدیوں کے خلاف استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے عالمی برادری سے اور عالمی جو ادارے ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ جو اسرائیل کی درندگی ہے یہ پورے خطے کو اور پورے دنیا کو نقصان پہنچائے گی ہم اس جنگ کے روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام حدود تجاوز کر لی گئی ہیں اور اب نہتے لوگوں کا خون بہانہ بند کیا جائے اور جنگی مقاصد کے لیے عام شہریوں کا قتل بند کیا جائے قطر کے باشا نے کہا کہ جو جنگ ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے کسی بھی طرح سے اور جو کچھ اس میں ہوتا ہے اس میں عام لوگوں کو نقصان اور قیمت ادا کرنا پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جو قومیں ہیں ان کو عادلانہ طور پر حق دیا جائے فلسطین کے مسلمانوں کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے اگر یہودی وہاں رہنا جاتے ہیں تو ان کو عالمی قوانین کے مطابق حق دیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نہتے بچوں کو قتل کرنا اور نہتی عورتوں کو قتل کرنا اور اس کو دیکھنا یہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو انہوں نے غزہ کے حوالے سے دیا ہے ناظرین اکرام افسوس یہ ہے کہ دنیا میں ستاون مسلمان ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں کی عبادی دو عرب سے زائد ہے لیکن کسی مسلم حکمران کی جانب سے کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے سوائے تین چار ملکوں کے قطر ان میں سے نمبر ون ملک ہے جو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آپ افغانستان کی جنگ کو دیکھ لیں افغانستان میں طالبان کو سیاسی دفتر بنانے کی اجازت قطر نے دی تھی طالبان اور امریکہ کے درمیان ڈائی لاغ اور مذاکرات بھی قطر نے کروائے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایران کے دس عرب ڈالر کے اساسے جو فریز تھے وہ قطر نے بحال کروائے اور امریکہ کے ساتھ سالسی کروائی مذاکرات کروائے اور امریکہ کے چھے قیدی رہا کروائے تو قطر میں حماس کا سیاسی دفتر بھی ہے اور قطر فلسطین کے قضیے میں تمام عرب ملکوں میں سب سے آگئے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ میں سب سے آگئے ہیں تو اس لیے قطر کے باتشاہ کا یہ جو پیغام ہے یہ ایک طرح سے کھلم کھولی وارننگ ہے کہ اب ہم پرداشت نہیں کریں گے جو کچھ ہوا ہے یہ بہت ہو گیا ہے قطر نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کو روکو اگر اسرائیل کو تم نہیں روکو گے تو پھر ہماری طرف سے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے پھر آس پاس کے ممالک سے جنگچو لوگ دنیا اگر اسرائیل کے خلاف جائے گی اور فلسطین کے مجاہدین کی مجد کے لیے جائے گی تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے چنانچہ ناظرین اکرام قطر اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنا چکا ہے اس کے علاوہ ترکی ہے جو کھل کر فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے اور اسی طرح سے ایران ہے جس کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان وہ کھل کر غزہ میں ہونے والی درندگی کی مضمت کر رہے ہیں اور اسی طرح سے قویت ہے اور دو چار ملک اور ہیں سوائے ان ملکوں کے ناظرین اکرام مجھے کسی اور طاقتور ملک کی جانب سے غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والی درندگی کے حوالے سے کوئی چیزیں نظر نہیں آئی ہیں افسوس یہ ہے کہ اٹھارہ دنوں میں نام نحاد مسلم حکمران نام نحاد مسلم ممالکیں ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کی حقیقت دنیا کے سامنے آئی ہے اور ان کا منافقانہ چہرہ بے نکاب ہوا ہے بہرحال ہم میں بات کروں گا فلسطینی مجاہدین کے اسرائیل کے خلاف جو تازہ ترین حملے ہیں ناظرین کرام یہ رات کی ایک بڑی خبر ہے یہ رات کے پچھلے پہر اسرائیلی فوج خان یونس غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر جمع تھی اور وہ تیاری کر رہی تھی غزہ میں داخل ہونے کی تین دن پہلے بھی اسی طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کی غزہ کی جو باؤنڈری تھی سرحت تھی اسے توڑنے کی کاٹنے کی کوشش کی مجاہدین نے گھات لگا کر حملہ کیا اور چار یہودی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ان کا ایک ٹینک تباہ کر دیا دو ان کے بلڈوزر تباہ کر دیئے اب رات گئے بھی خان یونس کے قریب جو یہودی اطراف میں یعنی جو یہودی غلاف غزہ کے علاقے ہیں وہاں پر جھڑپے ہوئی ہیں اور رات گئے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے بجلی نہیں تھی اندھیرہ تھا تو بتا جاتا ہے کہ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اور مجاہدین کی طرف سے یہ بیان ہے کہ رات گئے جو اسرائیلی یہودی فوج غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی ہم نے ان کو مار بھگایا ہے اور فائرنگ میں کچھ یہودی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مجاہدین موجود ہیں تو وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو غزہ پر زمینی حملہ کرنے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے لیکن ناظرین اکرام نی آرک ٹائم جو امریکہ کا بڑا مشہور میرے نیٹ ورک ہے اس نے آج لکھا ہے کہ غزہ میں زمینی حملہ یہودی فوج نہیں لڑنا چاہتی ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ نے بار بار اسرائیل کو سمجھایا ہے کہ غزہ کا زمینی حملہ مت کرنا یہ تمہارے لیے سوائے تباہی کے اور کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے تو غزہ کے زمینی حملے کے حوالے سے ایک خبر تو یہ ہے کہ یہودی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور ہیرٹیز جو اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو یہودیوں کو زبردستی بلا کر فوج میں بھردی کیا گیا ہے وہ یہودی ذہنی امراض کا ڈپریشن کا شکار ہے اور وہ لڑنے سے انکاری ہیں تو نیو یارک ٹائمز بھی ادعویٰ کر چکے ہیں اور ناظرین اکرام اٹھارہ دن ہم بھی دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں حملہ نہیں کر پایا ہے لیکن جو اسرائیل کا وزیر ہے اسرائیل کا جو میلٹری ترجمان ہے سپوکس پرسن ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم غزہ میں ضرور زمینی حملہ کریں گے اور غزہ میں داخل ہو کر ہماس کے لوگوں کو قیدی بنائیں گے ان کی سرنگوں کو اڑا دیں گے اور ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے اور غزہ ہمیشہ کے لیے مجاہدین سے چھین لیں گے ناظرین اکرام غزہ میں مجاہدین کی جو تیاریاں ہیں وہ بہت بڑی ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں اور جتنی بھی عالمی ایجنسیز ہیں چاہے وہ سی آئیے ہو چاہے وہ ایم آئی سکس ہو چاہے وہ فرانس کی خفیہ ایجنسی ہو چاہے وہ جرمنی کی ہو یہ سب وارننگ دے چکے ہیں کہ آپ نے ہماس کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی ہے زمینی طور پر کیوں نہیں لڑنی ہے کیونکہ چار سو اسی کلومیٹر سے زائد تک غزہ میں زیر زمین سرنگیں ہیں ایک سرنگ دوسرے سے الگ ہے اور پھر جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ مجاہدین کے پاس ایسے ایسے ہتیار ہیں ایسے ایسے میزائلز ہیں کہ اسرائیل کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ ہتیار مجاہدین کے پاس ہیں یا نہیں ہیں تو اس لیے بڑی تباہی دیکھنا پڑے گی اگر غزہ میں زمینی حملہ کیا گیا تو اب تک اٹھارہ دن آج اٹھارہ دن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج آس پاس جمع تو ہے یعنی غلاف غزہ کے اطراف میں غلاف غزہ کی یہودی بستیوں میں جمع تو ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے دوسری طرف جو یہودی فوجی غزہ کے اطراف میں جمع ہیں ان کے اوپر مجاہدین گولہ باری کر رہے ہیں مارٹر گولے شیلنگ کر رہے ہیں اور ان کی طرف مزائل بھی فائر کر رہے ہیں چنانچہ آج کی یہ خبر میرے سامنے ہے کہ مجاہدین نے آج بھی غزہ کے اطراف میں جمع ہونے والے یہودی فوجیوں پر مزائلوں کی بارش کی ہے اور ان مزائلوں سے یہودیوں کو ناظرین اکرام نقصان بھی ہوتا ہے دوسری طرف جو آج کی میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے بڑی امپورٹن خبر ہے کہ فرانس کا جو صدر ہے ایمانوال میکرون وہ آج تلبی پہنچے ہے اسرائیل کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے اسرائیل کے ساتھ اظہار حمدردی کے لیے فرانسیسی صدر ایمانوال میکرون نے اسرائیلی صدر اسحاق حرزوک سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں فرانس نے اپنی بھرپور مدد کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے فرانسیسی صدر نے کہ فرانس کی ساری دولت فرانس کے سارے جہاز فرانس کی ساری فوجیں اور فرانس کی ہر طرح کی جو غیر مشروط حمایت اور مدد ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور فرانس اسرائیل کے نقصان میں برابر کا شریک ہے اور فرانس نے اپنے باہری بیڑے اور فرانس نے اپنی آبدوزیں اور اپنے جو خطرناک ہتیار ہیں وہ باہر صورت اسرائیل کو دینے کا اعلان کیا ہے تاہم ایک اور جو ڈیویلیمنٹ دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوال میکرون نے لبنان کے قضیے کے حوالے سے اسرائیل سے بات کی ہے لبنان میں ناظرین اکرام عیسائیوں کی بڑی تعداد ہے اور یہ عیسائی فرانس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی فرانس ان کا ایک طرح سے مذہبی روحانی پیشوا ہے تو عیسائیوں کی حیثیت سے اور ماضی میں لبنان پر قبضہ بھی فرانس کر رہا ہے تو فرانس نے اسرائیل کو کہا ہے کہ لبنان کے ساتھ جو لڑائی ہے یہ نہ کی جائے یہ بند کر دی جائے آپ جانتے ہیں لبنان کی حدود سے جو حزباللہ کے جنگجو ہے وہ مسلسل حملہ کر رہے ہیں اسرائیل کی فوج کے خلاف اب تک لبنان کے حزباللہ کے جنگجو اس لڑائی میں جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 32 سے 35 ہے اور حزباللہ نے جو یہودی جہنم واصل کیے ہیں ان کی تعداد ناظرین اکرام تقریباً کوئی بیس سے زائد ہے اور مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے لڑائی چل رہی ہے اور کل تو ہم نے دیکھا کہ لبنان کی حدود سے حزباللہ نے ڈرون تیاروں سے بھی اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اسی طرح سے لبنان کی جو حزباللہ تنظیم ہے یہ خطرناک مزائلوں سے ان کی جو چیک پوسٹے ہیں ٹینک ہیں ان کو بھی اڑا رہی ہیں تو فرانسیزی صدر ایمانوال میکرون نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی فون پر رابطہ کیا تھا انہیں بھی کہا تھا کہ آپ حزباللہ کو سمجھائیں وہ اسرائیل سے لڑائی نہ کریں اور آج فرانس کے صدر ایمانوال میکرون نے اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ وہ یہ لڑائی کو نہ بڑھائے اور لڑائی کو ختم کریں ایک اور جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کرنی ہے اور فرانس کے جو اخبارات ہیں میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ فرانس کے صدر جنون پیس کے لیے جو دونوں کے درمیان یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پرامن حلق نکالنا چاہتے ہیں اور وہ اس مرتبہ ایک اہزاد خود مختار جو فلسطین کی ریاست ہے اس کو بنانا بھی چاہتے ہیں بہرحال فرانس کے صدر کی ایمانوال میکرون کی اسرائیلی وزیراعظم سے بھی ملاقات ہونی ہے اس میں جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ میں اگلے ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک اور بڑی خبر ناظرین کرام جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں دنیا بھر میں بالخصوص مشرق کے وسط میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں کل رات شام میں واقع ایک بڑا فوجی اڈہ تھا امریکہ کا اس پر ڈرون تیاروں سے حملہ ہوا ہے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں یہ حملہ اتنا خوفناک تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن امریکہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے میڈیا سے گفتگو ختم کر دی اور یہ کہا کہ مجھے امرجنسی میں اپنے میٹنگ میں جانا ہے کیونکہ کوئی امرجنسی پیش آ گئی ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ امرجنسی یہ تھی کہ شام میں جو امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ تھا اس پر ڈرون تیاروں سے حملہ کر دیا گیا ہے اب اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے المقاومت الاسلامیہ فی الاراک اراک میں جو المقاومت الاسلامیہ گروپ ہے اس نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کے دو فوجی اڈوں کو شام میں نشانہ بنایا ہے اور اس میں بڑا نقصان امریکہ کو پہنچا ہے تو امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں جنرل آسٹن انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ایران دراصل اراک میں شام میں ہمارے فوجی اڈوں پر ہمارے فوجیوں پر حملے کروا رہا ہے ہم نے ایران کو سمجھایا ہے کہ یہ باس آ جائے ورنہ ایران کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل رات مجاہدین نے ہماس کے مجاہدین نے دو اسرائیلی یہودی عورتوں کو رہا کیا ہے ان کی ویڈیو بھی ہماس نے جاری کی ہے ہماس نے یہ جو بوڑی خواتین تھی ان کی جان بچائی تھی کیونکہ اگر یہ اس دوران سات اکتوبر کو لڑائی میں اپنے گھروں میں ہوتی تو اسرائیلی یہودی انہیں قتل کر دیتے اور الزام مجاہدین پر لگاتے تو یہ جو بوڑی عورتیں ہیں انہوں نے ہماس کا شکریہ ادا کیا ہماس کے لوگوں نے ان کی صحیح خاطر توازو کی بغیر کسی معافضے کے ان کو رہا کیا ہے ہماس مزید جو عام شہری ہیں ان کو بھی رہا کرنا چاہتا ہے بغیر کسی معافضے کے لیکن ہماس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور مغربی طاقتیں غزہ میں عام شہریوں پر حملے پہلے بند کر دیں دوسری طرف ناظرین اکرام اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دنیا بھر میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہماس دائش کی طرح درندہ ہے اور ان کے جو قیدی پکڑے گئے ہیں ان کو وہ عام شہری بتا رہا ہے حالانکہ ہماس کے قبضے میں جو نوے فیصد جو قیدی ہیں وہ سب کے سب فوج کے لوگ ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں وہ فوجی ہیں تو فوجی جنگی قیدی انہوں نے بنا رکھے ہیں اب ایک ویڈیو اسرائیلی جو ائرلائن ہے اس نے جاری کی ہے جس میں اسرائیلی ائرلائن کی سیٹوں میں جو اسرائیل کے یہودی گرفتار ہیں یا مارے گئے ہیں ان کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور اسے ائرلائن کو پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے پھیرا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھو ہماس نے ہمارے خلاف کیسا ظلم کیا ہے یہ پروپیگنڈے کی ایک نئی قسم ہے آخر میں میں آپ کے سامنے اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس کو یہودی بھی نہیں مانتے ہیں میرے سامنے امریکہ سے یہ ویڈیو آئی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے کہ اس ویڈیو میں جو امریکہ میں یہودی ہیں وہ اسرائیل کے جھنڈے کو اور اسرائیلی فوج کی یونی فارم کو جلا رہے ہیں امریکہ اور لندن اور دنیا بھر میں بسنے والے جو عام یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک زائونس سٹیٹ ہے سہیونی ریاست ہے یہ یوش سٹیٹ نہیں ہے یہودی ریاست نہیں ہے اور یہ اصل یہودیوں کی نمائندگی بھی نہیں کرتی ہے اور یہودی اسرائیل کے مظالم کے خلاف اعتجاج کرتے ہیں اور وہ فلسطین کے جھنڈے اٹھاتے ہیں اور وہ فلسطین کے حق میں نارے لگاتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اچھی طرح سے یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں بہرحال یہ اب تک کی بڑی ڈیولیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے اور یہ ویڈیو آگے نشر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جتنے لوگی دیکھیں گے دعا کم از کم فلسطین کے لیے ضرور کر دیں گے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ